حسین علیہ السلام وفی اللہ خیرت شفعت الحسین علیہ السلام وجہلنا من الباکینہ فی آزائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلانتار صلاحات پہ مجلس ازادی مقبولیت وستے باوازے بلند صلاحات پہلا اپنے اپنے مرہومین دی بکشش اور بلندی درجات وستے شہدہ ملت جعفریہ بانیان مجلس دی مرہومین دی بکشش وستے حاضرین دی مرہومین اس علاقے دی سادات و غیر سادات جتنی مرہومین اس دنیا تو چلے گئے جنہ دا فاطحہ پڑھا نہ لکوئی نہیں تمام مرہومین میں یاد کر دے آیا ایک حدیتاً صلاحات یوسف زہرہ حجت خدا فرزند زہرہ امام وقت دے ظہور تعجیل وستے جتنی شدتنال امام دا انتظار ہے اتنی بلند صلوات بلند صلوات امام وقت دے ظہور تعجیل وستے حضرین بشاہ اللہ لہا لغلاء امام وقت دے ظہور تعجیل وستے حضرین امام وقت دے ظہور تعجیل وستے حضرین اللہ حمدللہ اللہ لذین مرا قلوبنا بے ولایت آل محمد صلوات اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدلہ 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 عبتین صلوات وصلاوت وصلام لا وسیعیہ وبدیرین وخلیفتی وابن ام ووارس علمی علم الاولین علم اخرین امین اللہ مؤمنی زینات المسد والمیرابی والممبر فاطل حود والخبر قاتل مرابی والانتر والد شبیر واشبر امیر الممنی نعرہ حیدری وصلاوت وصلام والا حسین اللہ غریب مزلوم مزلوم یوم یا شورا اللہ 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 یا قَالَ اِنَّا وَقْتِ بِدَائِهِ مِنَ الْخِيَامِ مِنَ الْخِيَامِ زَيْنَابُ آئیہ رسیہ آپہ کے ملڑ بھیراکو توڑے سمجھ رو تو صدقے سمجھ گئے ہو اسی سمجھ گئے ہو حکم دیتا نے جو مسائب پڑھے آئے میں تاں پیا پڑھ دا لیکن میری عادت جدہ بھی وین کرا میں سمجھا کہ وین کریں نرانہ کیڑے ویلے دا وین پڑھے آئے تو ساں کسرت نال بزرگ بیٹھے ہو میری گلدی تائید کرے سو جدہ کسے دور دی وسطی بھیڑھنو اطلاع مر جو تیرا بھیرا مر گیا ہے بین جتنی دور دی مسافرہ ہوئے آدھی ہیں جاتا ہی میں گھر نہ ہوا میرے بھیرا دا جنالہ دفعہ نہ کرے آئے بیڑھا دیئے میرا انتدار کرے آئے میری گلدی تائید کرے سو جدہ بیڑھ گھر آوے پتہ لگے جو جنالہ چاہ کے قبرسان لے گے تو ساں ڈٹھا ہو سی وقت بیڑھ گھر نہیں رکھ دی سدہ قبرسان لگی وین دی جدہ زمانے دا شریف انسان ویکھیں جو پہڑا گئی ہے وہاں تے ایک بہن ودنیار میت چھوڑوں پہڑا گئی ہے عزدہ رو چودہ سو سالوں گئے ان شیعہ کیوں پہڑونے لوگاں دیں شیعہ رونے نہ سانتہ مرونے جدہ ساڑیاں بیڑھا بیڑھا واندی اللہ شاہ تے آدی ہے لکیڑے رنگ چاندی ہے انہا ہاتھ کھلے ہوئے ہوئے جدہ ساڑیاں بیڑھا بیڑھا واندی اللہ شاہ تے آوے سر تے برکہ موجود ہو لائے آز ذہن لائمل کربلا بس ہی کرات گزری ہے زینہ بھیڑا دی لاشتے آئیے کیڑے رنگیں چاہیے عزدہ رو آئیے رسیاں پاکے ملانو پھراکو تے یا سرب دی پاکو شہدہ دی بہتے رتائی رہیے ویڑھا کرے دی ڈیٹھیں دھوپتے لاش اللہ ہو ایک ویڑھا ڈیٹھیں دھوپتے لاش بھیڑا دی تُسا میری گال دیتا عید کرے سو جدہ بیڑا بھیڑا دی اللہ شاہ تے آوے بیڑا کیڑے رنگیں چو ویڑھا کرے دی توڑے جتنا غریب بھیڑا بیڑا دے ویڑھا رنگ جیب ہوند ہے آز نہین لائمل کربلا آلیا جو بھیڑا دی لاشتے آئیے بی بی زینہ بے کمرا بھیڑا دی لاشتے کیڑا ویڑھ کی دھائے روکے آدھن شبیر آسا موت دیا مکیا سبہان اللہ سبہان اللہ بی بی روکے آدھن شبیر آسا موت دیا مکیا یہ آسا موت دی لاشتے آئے پور دے ویچ کوئی دس دیے ہے مزدور ٹرن دے اگلا جملہ پڑھ دا زادہ رو توڑی محبت میں اگلا جملہ پڑھانتے مجبور بھئی کریں دیے زادہ رو دوسرہ میری گال دیتا عید کریں سو میں سارے جملے نفسی آتی جملے پیا پڑھ دا جتا بھیڑ بھیرا دلاش دے آوے توڑے چتنا غریب بھیرا ہوئے گھر نہ ہوئے کوٹھیاں تے کاراں تے بنگلے نہ ہوئے جتا بھیڑ بھیرا دلاش دے آ دیے پھیرا چھوپڑی چراندہ ہوئے مار بن جے جتا بھیڑ بھیرا دلاش دے آ دیے وین کر کے آ دیے آئے ہو میرا نواب ویرون آئے ہو میرا پادشاہ ویرون آئے ہو میرا شہد شاہ ویرون ازدہ رو کیوں رو دیا اتنا امیرہ حسین جہدے کپڑے جنتی چھوا دیا حزادہ رو زینب بھیرا دلاش دیا کہ ویڑ کر کے آ دیے السلام مو علیکہ یا ایوہا لغریب حکر بلا دا غریب زینب دا سلام وی بی بی آ دیے جا گیا زینب شاہ اما بعد بسم اللہ ورحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ دعا ہے پروردگار رزیم عبادت قبول فرما اس مجلس سے ازادہ سواب بانیانی مجلس دے جتنے مرہومین اس دنیا تو چلے گئے اللہ تمام مرہومین دینا میاں مالِ درج فرما تمام مرہومین مو میرا اللہ شہدائے قربلا دینا الماشور فرما چودہ دی عزت و عظمت دست کا میرا اللہ جتنے ازادار جتنے قدم چل کے سواب بارگاہ چائن میرا اللہ ہکی قدم دے بدلے صغیروں کا باہر گناہ ما فرما مجلس امام اج بے کے نازاداران دا سا لینا اللہ ہک ہک سا دے بدلے تسبیح زہرادہ جردہ فرما تروردگار جتنے آنسو آئے یا جتنے آنسو آسن میرا اللہ ریاقاری تن بچا کے دکھاوے تن بچا کے دونمبری تن بچا کے میرا اللہ عبادت شمار فرما ساڑی اسکلیل جی عبادت نو اپنی بارگاہ اج میرا اللہ عبادت شمار فرما بروردگار بحقی محمد اہل بیت محمد میرا اللہ عزدار بڑے پریشان مومن پریشان مسلمان پریشان پروردگار بحقی محمد اہل بیت محمد موجودہ حکومت نو ہدایت عطا فرما بروردگار تیری ذات بہتر جان دیے اگر ہدایت قابل نہیں تباہ ہو برباد فرما امام عادل دی ظہور تعجیل فرما اور امام دی عادلانہ حکومت نو قائم فرما بروردگار حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما مظلوم قربلا دی زیارت نصیب فرما جنت البقی دیا اجڑیاں قبران دی زیارت نصیب فرما پروردگار شہادت دی موت نصیب فرما موت تو پہلے توبہ دی توفیق نائد فرما جتنے سفیدریش بیٹھیں چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھیں اللہ اینہ دا سایا جوان دے سران تے قائم و دائم فرما تے جوان بیٹھیں خدا سیرت علی اکبر نصیب فرما پردداران خدا سیرت سیدہ نصیب فرما بانی مجلس دی جان مال رزق عزت و نام افاظت فرما اپر خلوس افیاد اپنی بارگاہ چے بعد اچھمار فرما اینہ دوام دی قبولیت وسطے مرہومین بی بکشش وسطے دیمار مومینین دی صحت و سلام دی وسطے ایک بلند وازنال سلوات پر سامین محترم حضین گرامی آباب لبیت واجب القدر سامین جیڑا بندہ بھی اس دنیا تیارے چار دیڑے زندگی گزار کے آخر اقتناسی جدا ہر بندہ اے دنیا چھوڑ دی سی توجہ جو ہے سامین محترم توجہ ہے نا دھور رہے تا نہیں بیٹھے ایک ایسی سلوات پڑھو اول و آخر میں پتہ لگے جو مجمع بیدار بیٹھے میں جتنی دیر توڑے سامنے ممبر تے بیٹھا بس میں آل محمد دا پیغام توڑی خدمت پہنچا سامین محترم جیڑا بندہ بھی اس دنیا تے آئے چار دیارے زندگی گزار کے آخر ایک دن آسی جدا ہر بندہ چاہے مسلمان چاہے کافر چاہے مومن منافق شیع سنی وابی جو بھی ہے چار دیارے تو بعد ہر انسان دنیا چھوڑ دے نا دنیا تے آنا انسان دے اختیار چاہے نا دنیا تو ٹرنا انسان دے اختیار چاہے میرا اللہ جدا چاہے جتا چاہے جس خاندان چاہے جس شکل سورت چاہے بندن بھیج سکتا انہوں روک کرنا اللہ کوئی نہیں تے جداؤں بولا ہوئے ہون بچہ ہوئے جوان ہوئے ضعیف ہوئے سفر چاہے عزر چاہے گار ہوئے گروبار ہوئے پہانا چاہے سہرائے چاہے رگستان چاہے ہاں وطن تے ہوئے یا پردیس چاہے گٹیج بیٹھا ہوئے یا گھار چرپائی تے ہوئے بستر تے ہوئے جتہ بھی ہوئے بچہ ہوئے جوان ہوئے ضعیف ہوئے صحت مند ہوئے تندرست ہوئے بیمار ہوئے جتہ او بولا ہوئے وکس سے دی جرت نہیں جو کوئی انکار کر سکتا ہوئے آئے تکبیر آئے شام آئے حسول یا سامین مہترم نہ دنیا تے آن لگیا انسان ایک دو دن دی مولت مانگ سکتا ہے نہ دنیا تُٹر لگیا دو چار دن دی چھٹی مانگ سکتا ہے جتنا او بھیجے دنیا تے آون پوسی جتنا او بولا و دنیا چھوڑنی پوسی مکتب اہل بیت دنال تعلق رکھن والے سامین میرے سامنے تشریف فرماؤ سامین مہترم جیڑا بندہ بھی اس دنیا تے آیا ساڑھی اقایت دیا کتاب دے اندر ترے سوال پڑھائے وین دن کہ آل محمد دنال فقہ اہل بیت دنال جیڑے تعلق رکھ دے توڑے ترے سوال انجن اندر ساڑھے کول علم مہنا چاہی دے ترے سوال ہر بندی سوال بھی زین چاہی دے اور انہ تریا سوال دے جواب بھی زین چاہی دے اگر اجازت ہوئے ترے سوال سنا دے پہلا سوال پہلا سوال ہر انسان دے زین نیچے اٹھنا چاہی دے میں کدھوں آیا میں کدھوں آیا اس دنیا تے آیا کدھوں آیا دوسرا سوال میری اگلی منزل کیا ہے میں جو سفر کر رہا زندگی گزار رہا منزل کیا ہے حدف کیا مقصد کیا ہے دو ہو گئے تیسرا سوال اللہ نے اس دنیا تے کیوں بھیجیا ہے سمجھ جا رہی ہے ترہی سوال میں کی دوں آیا ہوں منزل کیا ہے کیوں آیا سوال انہیں محترم توڑے چہہ رہے تے کم از کم اس جملے تو بعد مسکرات تعاونی چاہی دیئے مکتب اہل بیت دہ ترہ امتیاد ہے کہ سڑے ہر سوال دہ ہر جواب یا اللہ دے قرآن چوند ہے یا چودہ دے فرمان چوند ہے جیڑی گل بھی کرنے یا قرآن چوند یا معصوم دے فرمان چوند تو پھر قرآن کو پہل پچھ دیا قرآن نو دیا سن نتر سوال دا جواب دس بھئی میں کدھو آیا میری منزل کیا ہے اور میں اتھے آیا کیوں آیا میں کرن کیا آیا اجازت ہے جواب سنا دے قرآن چوند قرآن دے تیرے پہلے سوال دا جواب ہے اور شیعہ تیرے زین اچبی جواب ہو لے چاہی دے کہ خدا آیا میں کدھو آیا تو قرآن آیا اِنَّا لِلَّهِ تُو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو خدا آیا منزل کیا ہے مقصد کیا ہے ہدف کیا ہے اگلے حصے چاہ دے وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ تے رجوع بھی اس خدا لے پاسے کرنے تو خدا آیا تیسرے سوال دا جواب میں مگدہ جو اس دنیا تے آیا کیوں آمر دا مقصد کیا ہے وجہ کیا ہے رحمان اپنی لارے کو بھی اپنی کتاب دے اندر پیا فرمی دے وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا عَبُدُونَ اے حضرت انسان دنیت مہتن اپنی عبادت وستخل کی دا آیا کی دو بولو اللہ کی طرف سے رجوع کی دے کرنے اللہ دی طرف تے آیا کیوں وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا عَبُدُونَ عبادت وستے تے پھر ایک اور بھی میں گل واضح کیتی ونیا ساڑھے تے زین کیونکہ بڑے مادود جین چھوٹیاں سوچاں تے مادود سوچاں اسی سوچ دیں ابھی خالی مسجد جاؤ تو عبادت ہے انجینا آدھے مسجد جاؤ تو عبادت ہے تسبیح اٹھا کے تانے گھماؤ تو عبادت ہے لکھا روپے لا کہ تُسی حاجت جاؤ تو عبادت ہے صبح تو لیں کہ شام تک بھوک اور تس نوبرداشت کرنا یہ عبادت ہے ہزارہ یا لکھا روپے لا کہ تُسی چلے جاؤ زیارات مشد چلے جاؤ گھبرائے تو نہیں بیٹھے سوائی نبت مشد چلے جاؤ تُسی گھبرائے جاؤ یا نہ گھبراؤ میں پڑھنا تا ہی ہوئے ایک سلوات پڑھو سارے سائے بات تُسی زیارات تُسی زیارات چلے جاؤ بس یہ عبادت ہے سامین محترم خالی مسلط آمدنا عبادت نہیں ایک گلیاد رکھے نراض بھی نہ ہوئے اور گل سمجھائے خالی مسلط آمدنا عبادت نہیں عبادت ہے میں کوئی انقار نہیں کر رہا کہ تُسی مسلط ویس ہوتا ہے عبادت نہیں نا عبادت ہے مسدج ونجھنا عبادت ہے تسبیح اٹھاونا عبادت ہے تسبین اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہا اللہ واللہ اکبر تسبیح کرنا عبادت ہے بیت اللہ ونجھنا عبادت ہے زیارات ونجھنا عبادت ہے نوافل پڑھنا عبادت ہے روضہ رکھنا عبادت ہے لیکن سامین محترم خالی مسلط آمد عبادت نہ نہیں خالی تصویر گھماونا عبادت نہیں خالی بیت اللہ وجنا عبادت نہیں عبادت تمفہم بہت بڑا ہے کس طرح اگر کوئی بکھا ہے قربتان اسنو کھانا کھوا تیرا کھانا کھماونا عبادت آرائے تکبیر آرائے انسانہ رحم اللہ آرائے انسانہ خالی مسلح تیان دنا عبادت نہیں ہے عبادت لیکن عبادت تمفہم بہت وسیع ہے کسے بکھے نو کھانا کھوا تو بھی عبادت ہے کسے کھول پاون جو گے کپڑے کوئی نہیں تو اسنو ہک جوڑا قربتان اللہ لائے کے درزی کھولو سوا کے یعودی سلائی بھی نال دے ہاں او جدا اپنے جسم تے پاوے دو رکت نماز پڑے تیرا او لباس دے ونا بھی عبادت شمار ہو سیا کسے کھول گھار نہیں ہے کسے کھول چھات نہیں ہے راں وناستے تو چھات دے اے بھی عبادت ہے حتیٰ کہ حتیٰ کہ اگر روڑ دے اتے کوئی پتھر پہ آیا ہے دیڑا لوگاں واسطے گزرنا لیاں واسطے عزیت سبب بن رہے ہیں لوگاں نو اسنو نقصان ہو رہے ہیں ہاں تو قربتن الاللہ او پتھر چاہ کے اکباسے تے رکھ تیرا پتھر چاہنا بھی عبادت شمار ہو سیا عبادت تم فہم بہت ہی بس ہی ہے سامین موطر او جتنا قریم ہے او بڑا قریم ہے او بڑا قریم ہے اصاں اتنے ہی بڑے نافرمان ہیں اس دی قریمی دی نراستہ نہیں ہے بیٹھے اس دی قریمی دی حد کوئی نہیں ساڑی نافرمانی دی حد کوئی نہیں جتنا بڑا او قریم ہے اصاں اتنے بڑے نافرمان ہیں میں او تونوں دی قریمی دیسا ہوں کتنا قریم او اتنا قریم ہے او اتنا قریم ہے جیڑا مات شکم تو لے کہ قبر دیاں کر دا تا ہی بندے نو حکلیاں نہیں چھوڑیں دا مات شکم تو لے میرا مقصد فقط پیغام دے بڑا مات شکم تو لے کہ قبر دیاں کر دا تا ہی وہ بندے نو حکلیاں نہیں چھوڑیں دا سامہین محترم او تا اس ویلے بھی تون رزق دین دا ہے جدہ انسان منگ ہی نہیں سکتا او تا اس ویلے بھی رزق دین دا ہے جدہ انسان اپنی ضرورت دس ہی نہیں سکتا سامہین محترم اصل اچھا حقیقت باتے سن خدا کو لمنگڑ دا طریقہ نہیں آتا اچھا کی میں خدا کو لمنگی اچھا کدھی پڑھی ہوئے آنا دعائے کمیل یقیناً تساں پڑھ دے اچھا کدھی پڑھی ہوئے آنا دعائے کمیل تا مولا میو دے او جملے پڑھے او ناجڑے آخر تے مولا نے فرمایا یا سریع الرزا اغفر لمن لا یملکو الا الدعا یا من اسوہو دوا و ذکرہو شفا و طاعتہو غنا ارحم من رأس مالہ الرجا و سلاحہو البکا یا سابغن عم یا دافعن قم یا نور المستحشین فی الظلم یا آلم اللہ یعلم صل علا محمد و آل محمد یہ جملے پڑھے ہوئے نہ ترجمہ نال تا پتا ہوئے یا علی منگے حکی میں خدا کلو منگن دا طریقہ دا سے آل محمد نے وہ تا خود معصوم آئے گناہگار تھا حضرت انسان ہے اگر انہا حسنیاں نے منگے خدا کلو تو سان دا سے جیڑی اسی منگ دے ہی نا وہ تا اتنا کریم ہے جیڑا شکم ہے ماترے چے رزق دے رہا ہے سامینہ محترم دنیا تے ساڑھے تے غربت آجائے بندے بندے دے دروازے تے وینے آن رئیسان دے دروازے تے وینے آن امیران دے دروازے تے وینے آن کھان دے پین دے بندے آن دے دروازے تے وینے آن چودری صاحب دے دروازے تے وینے آن جو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے چار پیسے چھتے ہو آٹا لینے ہیں دالا لینے ہیں انچاوہ لینے ہیں گھاروستے راشل لینے ہیں اور رئیسان دے دروازے تے وینے ہیں امیران دے دروازے تے وینے ہیں رحمان ادھائے ادھے دروازے تا نجا میرے دروازے تے آ میں تا اوہ آنچیڑا شکا میں مادر ہی تیرے رزق دائی تمام پیا کرے کسیدے دروازے تے نہ جا کسیدے دروازے تے نہ جا توں میرے دروازے تے آنا اور بھئی جدہ میں اس امیر نو امیر بنا سکتا کیا تین امیر نہیں بنا سکتا اس نو رزق دے وانا والا کونے اس نو بھی تا رزق دے وانا والا میں اللہ ہاں اور میں تتا نو اس میلے دیتا جدہ توں مانگ نہ سکتا بول نہ سکتا اپنی حاجت دس نہ سکتا امہ اتا جائے میرا توں نہ دسکتا کہ میں بھوک لگی ہے میں تس لگی ہے میں تا اس میلے بھی رزق دیتا اس کیوں جو رزق نجاست ہے میرے بندے دی زبان نجس نہ ہو جائے میرے بندے دی زبان نجس نہ ہو جائے اس زبان آلے پاسو نہیں اس خوراک دا بندو بس زبان آلے پاسو نہیں کیتا ناف آلے پاسو رزق دے کے سبق دیتا اس جدہ بندہ دنیا تھے ویسے نہ بچپنا گزار کے لڑکپن گزار کے جوان ہو ویسے غربت آویں دینا دیئے کسے غیر دے تروازے تھے نہ ونجی اسے دے تروازے تھے آویں تیرہ شکا میں مادہ نہیں تیرے رزق دا اے تمام بیا کرے سوائین مہترم میں سعیف سجادیاں دے انہا ہستیانے اللہ نے تو ان کیسی ہستیاں اتا کی تی جڑیاں ہستیاں اللہ نے نراستہ نہیں ہے بیٹھے جڑیاں ہستیاں اللہ دی زات نے تو انہا تھا کی تی اس ممبر تقدس دے السلام میں کس سے انہوں اتا نہیں کی تی کس سے انہوں اتا نہیں تی میں سعیف سجادیوں دے مقدم خود پڑھے آئے اے واقعہ میں خود پڑھے آئے اگر یقین نہ وہ صحیفہ سجا دیئے تو ہر شیعہ دے گھار اومنی چاہی دیئے بشک جا کے اُس دے مقدمے خود جا کے پڑھ لئے اِنہ حسنیہ نسان منگڑا دا طریقہ دا سے خدا کو لکی میں منگو تو اسے یمانی میں خود واقعہ پڑھے تو اسے یمانی ادی رات ہوئیے سنے اے واقعہ ادی رات ہوئیے تو میری دلی چی خیال اٹھے آئے آدے میں وینہ اللہ دے گھار بیت اللہ وینہ خدا نے علوان کے راز و نیاز کرے آپ نے گناہ دی مافی مکنے اللہ دی بارگاہ ایک وینہ اون کے لان کوئی بیت اللہ نہ بندہ نہ بندرزاد میں وینہ خدا نے علوان کے راز و نیاز کرے اے آپ نے گناہ وینہ معافی مکنے تنہائی اوہ سی اے مہی اوسہ رو ساں گڑ گڑے ساں بیت اللہ ہے اللہ دا گھار ہے میں گناہ ماں دی ماں فی منگ ساؤں کریم ہے میرے گناہ ماں آف کر دیسی آدھے جاتا میں اٹھ کے آیا بیت اللہ تو جو میں اندر آیا تھا میں غور نہ لیکھیا ایک جوانے جندے چیرے تے نقابے ایک جوانے چیرے تے نقابے تڑپ دا انجاجی میں مچھلی پانی تو باہر تڑپ دی ہے ایک ہاتھ غلاف کعبہ ایک ہاتھ حجر اسفت تے تڑپ دا جی میں مچھلی پانی تو باہر تڑپ دی ہے تے آواز پہ انہیں خدایہ ایک مسکین تیرے دروازے تے آ گیا خدایہ تیرا عبد تیرے دروازے تے آ گیا میرا اللہ راتی اس ویلے توجہو میرا اللہ راتی اس ویلے وڈیاں وڈیاں بادشاہ آمدے دروازے بند ہو گئے امیران امیران اے مالدار لوگاں اپنے دروازے آمدے پیرہ دار بٹھا دیتے ہیں اپنے ہویلیاں دے دروازے بند کر دیتے ہیں اتے پیرہ دار بٹھا دیتے ہیں میرا اللہ ہوتا مٹھی نیندر سمپین اتی راتے آسمان تے تارے ٹیمٹے مارین میرا اللہ رات دے اس ویلے ہی کہ تیری ذات ہے جڑی ہے بھی ہے اور قیوم بھی ہے سوڑ سو جو ملا جنہاں تسی محبت کریں دے ہو تو اسی یمانی ہے جدہ میں نیڑے ہویا نا جدہ میں نیڑے ہویا تی جدہ میں غور نالوے کھیا کوئی عام ہستی نہیں میرا چوتھا امام سجاد کوئی عام ہستی نہیں میرا چوتھا امام امام سجاد انہاں ہستی ہیں انہاں منگڑ دے طریقہ دے سے سامینے مہتون تو جتنا بڑا گناہگار تو جتنا بڑا گناہگار ہے ادھے دروازے تے آکے جڑا بندہ سدکے دلنا لابنے گناہ وادی مافی منگے اس ممبر دے تقدس دی قسم ہے ساڑے منگڑ اچھ دیر ہے ادھے عطا کرن اچھ دیر کوئی گے ساڑے منگڑ اچھ دیر ہے کتنے ہی کیوں نہ گناہگار ہو منجے میں ایک واقعہ تم سڑے نا امام زین العابدین دی خدمت اچھ ایک شخص آیا ایک سلوات پڑھو امام دی ذات تے سائے امام زین العابدین دی خدمت اچھ ایک شخص آیا اس امام نو آکے آکے اسی لوگ آ دیا گناہ اتنے کر چکے ہیں اتنے کر چکے ہیں پہلی تو بات یہ ہے مسجد اللہ یادہ ہونڈی جلے زندگی دہی کسا گزر چکا ہونڈے یہ حقیقت بات ہے پھر اسی مسلح آکے سنبھال لینے سامین مہترم پھر گناہ اتنے پخت ہوئے ہیں اتنے مضبوط ہوئے ہیں گناہ چھوڑا نہیں نہیں ہونڈے انجھے گا لے اور پھر اللہ دے عذاب تو ڈر بھی لگ دائے خوف خدا بھی آن لیکن گناہ چھوڑا نہیں نہیں ہونڈے امام دے کوئی ایک شخص آیا اس آکے ایو گل کی تھی مولا اتنا بڑا گناہ گا رہا تے مولا ہڑ گناہ بھی کرے نا تے گناہ اتنے پکے ہو گئے انہوں مولا چھوڑا نہیں نہیں ہونڈے دنالے مولا میں عذابِ الٰہی تو بھی ڈردان خدا دی پکڑ تو بھی ڈردان کالو دی بارگاہ پیش ہوڑا ہے دردہ بھی آن گناہ ابھی نہیں چھٹ دے آہا آہا کیسی ہیں ہستی ہیں اللہ نے سانت آ کی تھی ہیں امام نے فرمایا پانچ کم تو کر لے پھر جو مرضی آئی گناہ کر دا تو پانچ کم کر لے پھر جو مرضی آئی گناہ کریں امام نے فرمایا پنیا چو کوئی ہیک بھی کر لے پھر جو مرضی آئی گناہ کر اس آ کیا چلو پنیا چو کوئی ہیک تھا ایسا اسی جس تھے چھٹی ملوے اسی اس آ کیا مولا جلدی در سکیڑے کم کرا فرمایا پہلا کم ادھر رزق کھانونا چھوڑ دے پھر جو مرضی آئی گناہ کر دا جنہاں سمجھا رہی ہے تھوڑی زبان نو حرکت دے ہو من پتہ لگے تن سمجھا رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیات زندہ حسینیات جزیدیات جزیدیات نعرہ حیدر نعرہ محمد آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد مصور فرمائے دیں امام سجاد فرمائے دیں امام زین العابدین فرمائے دیں میرا قیدی امام امام فرمایا تو ادھر رزق کھانونا چھوڑ دے پھر جو مرضی آئی گناہ کر دے ادھر رزق چھوڑو میں کھوڑا رزق کھا سفر اس آئیے کہا مولا اے تا میرے وست صبح آ رہے کوئی دوڑی شیک بیان کرو امام نے فرمایا ادھر سلطنت چھوڑا رہ جا کوئی ایسی جا تلاش کر جتے اس خدا دی حکومت نہ ہوئے کہتوزی دعا کو میں لے جملے پڑھ دے والا یم کے نلفرہ رومین حکومت ایک میرا اللہ تیری حکومت چھوڑا رہ کے میں گہتے دروازے دے بن جا اس آئیے کہ مولا اے نہیں ہو سجا اے بھی میرے وست صبح آ رہے امام نے فرمایا پھر تیسرا کم کرچا مولا جلدی دسو تیسرا فرمایا کوئی ایسی جا تلاش کر جتہ تو گناہ کرے تیرا خدا تین ویکھ نہ سکتا ہوئے اس آئیے بھی نہیں ہو سکتا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا امام فرمایا چل چوتھا کم کر لے اس آئیے کہ مولا چوتھا کم فرمایا ہاں چوتھا کم مولا جلدی دسو مطا چھوٹی مل دی ہوئے فرمایا جلدہ اسرائیل تیرے دروازے تی آوے روح قبض کرن وست کھلو رہا میں آکھے میں نہیں ہونڈ دی دا کوئی وست لگ دا ہی تا اتھا لاؤے وَوَلَا كُلِّ شَيْن قَدِير مولا یہ نہیں ہو سکتا ہو خدا ہر چیز تے قدرت رکھ دے یہ نہیں ہو سکتا فرمایا ہاں پنجوہ چکر آخری کم اس آئیے کہ مولا دسو پنجوہ کم کر رکھ فرمایا جلدہ فرشتے تن جہنم آلے پاسے لے کے ٹرین تو کھلو رہا میں آکھے میں جہنم اچھے نہیں میں جنت اچھوے ساں ساکھے مولا ہی میں کتھو کر سکتا مولا اتبیر وست و بارے چیرہ امامت جلال آیا فرمایا جدہ ادھا رزق نہیں چھوڑ سکتا ادھا نظرہ تو اوجل نہیں ہو سکتا جدہ ادھا سنتنت جو فرار نہیں ہو سکتا ملک الموت سامنا نہیں کر سکتا فرشتیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا گناہ کرے نہیں آتا شرم نہیں آتی گناہ کرے نہیں آتا شرم نہیں آتی ساکھے مولا ہی کواری ما فی زندگی کدی گناہ نہ کرے سکتا وہ اتنا کری میں میں پردہ پہ سادک امام کو لیک شخص آیا اس امام نوہا کہا مولا توڑے کلتا آیا بھی میں گناہ گا رہا تُس ہی میرے حق کے دعا کرو اللہ نے تو ان کے سیاں ہستیاں عطا کی تھی تُس ہی اگر میرے حق کی دعا کرو اوہ بڑا کریم ہے اوہ بڑا کریم ہے امام نے فرمایا میرے وینڈ دی لوڑ ہی نہیں میرے وینڈ دی لوڑ نہیں تُو سامنے بیت اللہ امام مسجد الحرامے چاہے سامنے بیت اللہ امام فرمایا بیت اللہ چلا جا اُتھے جا کے تُو چودہ دا واسطہ دے اوہ اتنا کریم ہے اوہ تیرے گناہ ماف کر دے سی خدایہ تن واسطہ محمد مصطفیٰ دا خدایہ تن واسطہ علی مرتضیٰ دا خدایہ تن واسطہ سیدت النسادہ خدایہ تن واسطہ حسن مجدبا دا خدایہ تن واسطہ مظلوم کربلا دا اجھے واسطہ دیندہ آیا دیندہ آیا خدایہ میرے گناہ ماف کر دے غیب چیوں آواز ہے یہ بندہِ خدا تُو اتنا بڑا گناہ گا رہے تیرے گناہ مافی دے قابل نہیں لیکن جنہ حسنیاں دا واسطہ دیتے ہی ہونا دے صدقے میں تیرے سارے گناہ ماف کر دے خدایہ تن واسطہ دیتے ہی ہونا دے صدقے اللہ اللہ صلی اللہ علی محمد محمد جنہ حسنیاں دا واسطہ دیتے ہی ہونا دے صدقے میں تیرے سارے گناہ اگر میں اگلے جملے خود نہ پڑے ہوں دے تھکتا نہیں گئے سامینے بس میں ختم پیا کرے نا ہاں میں خود کدی اے جملے نہ پڑے ہوں دے تیرے میں کدی جرت نہ کرنا ہا اس تو بعد پھر غیب چیوں آواز آئی اے بندہِ خدا کدی تُو من چودان دا واسطہ دے کہ آنکھیں آنا خدا اچھا تا اپنے گناہ مادی مافی منگیئے ہی نا کدی تُو من واسطہ دے اللہ نے تو ان کیسے امام عطا کی تے اللہ نے تو ان کیسی ہیں ہستی ہیں دعای توسل پڑھا کرو وسیلہ اللہ نے جڑے توان عطا کی تے ایسے وسیلے اللہ نے کسے مکتب اور مذہبنوں عطا نہیں کی تے دعای توسل خوش نصیب شیعہ دعای توسل توان ملی دعای کمیل توان ملی حدیث کے ساتھ توان ملی سیف سجادیہ توان ملی ایک کتابہ اللہ دی ذات نے توان عطا کی تی پانچ بارہ چودہ میں خطیب دے جملے دورانویں لگا پانچ بارہ چودہ اللہ نے ایسے امام عطا کی تے اس ممبر دے تقدس دی قسم میں ایسے امام عطا کی تے ہیک دا بھی نا چاوہ میرا سر شرم نال جھکدہ نہیں جڑیاں ہستی ہیں اللہ رب العزت نے سن عطا کی تی سر جھکدہ نہیں بلکہ جس جگہ تے بھی برا مجمع ہوئے اپنا نہیں پرایاں دا مجمع ہوئے اس ممبر دی ازمت دی قسم میں کسے ہیک دا بھی نا چاوہ سر جھکدہ نہیں بلکہ فخر نال بلن دو میں اسی جی میں چاند ہے اللہ نے ویسے امام عطا کی تے سامین مہترم جنہ دی جتنے امام خدا انہوں نصیب کرے پانچ ان دس ان پندرہ انوین سو ہزار دو تو لے کے ہزار دو ہزار جتنے امام خدا نصیب کرے لیکن ایک بات یاد رکھنا جنہ دے جتنے امام سارے عدے اندر اختلاف ہوسی اتفاق کسے چنہ ہوسی اللہ نے جیڑے چودہ توان عطا کیتے ہیں وجود چودہ عطا کیتے ہیں کردار ہیک عطا کیتے ہیں جنہ دے اللہ محمد وآہ محمد خدا شروع جنہ دے اللہ دے ذات نے توانہ حسنی آتا کیتے ہیں سامین مہترم ہاں اسی چاندے اس جائل نہ ہووین سان جائل امام نہیں چاہیتے اللہ نے عالم علم لدنی دے وارث سے مام عطا کیتے ہیں سی چاندے اس خطاکار نووین گناہ گار نووین جڑے ساٹے امام ان جنہ دوں اس آئیما منی خطاکار نووین گناہ گار نووین اللہ نے محصول امام عطا کیتے ہیں جی میں اسا چاندے ہیں اللہ نے سنویسے امام عطا کیتے ہیں خطیب دے جملے اس د سا صاحب انہ دے نام اے امال جائے واردے جی میں تو چاند ہے اللہ نے تنویسے امام دے تن ہون تو بھی تا ہییں جہ بن جی میں آلِ محمد چاہتے ہیں ان بھی ترین جا اپنی زندگی گزار اس یاد ہے یا علیہ ہم تو تیرے ہیں نراز نووے پہے یا علیہ ہم تو تیرے ہیں فقر دی بات ہے لیکن اس تو بھی بڑا فقر اس ویلے اسی جدہ ماشر دا میدان ہوئے علی دی کرسی لکی ہوئے سامنو آندے غلام نووے کیا کھناؤ میرا غلام آگیا یا علیہ ہم تو تیرے ہیں یہ بھی فقر دی بات ہے لیکن زیادہ فقر اس ویلے اسی جدہ علیہ آکھے نو میرا غلام آگیا سامنو آندے مہترم اللہ نے تو مجلس حسین اطا کی تھی اللہ نے مجلس حسین توڑے نصیب اچھ رکھی توڑے مقدر اچھ رکھی ہے رنہ کر دو آنسو ہے سنجنہ دی بڑی قدر ہے او دی بارگائج ایک آنسو جنہ ادی رات لے خوف خدا چاندہ ہوئے میں روایات پڑھے ہیں ہر اکھ روسی او اکھ نہ روسی جنہ دی رات خوف خدا اچھ روندی ہوئے تو جدہ نہ رو مناوی آدو جان سودہ سامن تو جدہ نہ رو مناوی جدہ نہ رو سکے جدہ نہ رو مناوی خوف خدا اچھ پھر واسطہ دتا کر خدایتن واسطہ الیکبر دی جوان نیدہ اللہ نے تو انکر بلا عطا کی تھی اللہ نے تو انکر بلا عطا کی تھی انجھ نہ رو مناوے خوف خدا اچھ نہ رو مناوے کربلا لینے مسائب اچھتا اکھ واسط پہن دیئے نا تو جدہ اکھ واسط پہوئے تو پھر آپ نے گناہ ہاں دی مافی مانگ لے جتہ چالی ازادار مل کے دعا کریں خدا دعا رادہ نہیں کریں نا اللہ واسطہ دتا کر خدایتن واسطہ علی اکبر دی جوان نیدہ تو نہ رو مناوی نہ رو مناوی اٹھائی مسلط بے کے وقت اگلا واسطہ دتا کر خدایتن واسطہ علی اصغر دے گلدہ تجھے وقت بھی نہ رو مناوی واسطہ دتا کر شام دے زندان اچھ ماسومہ دے آخری سادہ واسطہ ایسے ایسے واسطہ اللہ نے توانا تا کی تی خدایتن واسطہ شبیر دے گلدے چلن علیہ تیرہ ضربان دا وقت بھی نہ رو مناوی علی دیا دیئے دے برکی نو رو مناوی زینب قبرہ دے برکی نو رو مناوی واسطہ دتا کر خدایتن واسطہ شام غریبان دی لٹی زینب دا ایسے واسطہ خدا رات نہیں کرے اچھا پھر میں علماء کو لسنے ہیک واسطہ ایسا ہے اور یقیناً اس واسطہ میں یقین ہے توڑی ڈھا نکل ویسی ہیک واسطہ ایسا ہے جس نو خدا قدی رات نہیں کرے دا واسطہ دتا کر خدایتن واسطہ بدول دیا تروٹیوں یا پس لیا ہاں ہاں ایسے واسطہ جنہاں خدا رات نہیں کرے دا اللہ اکبر صدا بلاندوئی ادو تیرہ ضربہ چلیا بساہ ابدا پہلا جملہ ادو تیرہ ضربہ چلیا کبلا خیر محمد نتکانی مروم فرمین دیا ہے ادو تیرہ ضربہ چلیا ادو سیاں انہری گھل بھئی ادو سیاں انہری گھلی اتو خون دی بارش لتھی کبلا فرمین دے ہوندی آئے جیڑا پتھر چایا بنجے ہاں تلو تازہ رات ندر آن دی آئی دو اعلان ہوئے دو اگر توجہ چھ بیٹھیں اگلے جملے آتے توڑی بیوست آئے نکل سی اگر توجہ چھ بیٹھیں توجہ شیرتہ ہے تسی سنو دیو نا ادو امام سرطانل جدہ ہویا ادو فوج لٹن اس سے داوڑی نہ ازادات اس تو پہلے بھی لٹن تو پہلے ہی کوئر ظلم ہویا ہے سن سو کیڑا ظلم ہویا ہے اتو اعلان ہویا جبرائیل اعلان کیتا ہے دو اعلان ہویا ایک آسمان تے ایک زمین تے اتو جبرائیل اعلان کیتا ہے اللہ قد قتل الحسین او بے کربلا اللہ زبیل حسین او بے کربلا جملہ سنے ازادار اتو اعلان ای جڑا ارشن تے ہویا ہے ہیک اعلان زمین لٹن تو پہلے آ دن میں ینتا دے بولیل حسین کون جڑا حسین دی لاشتے گھوڑے بھجے سی چھوڑے سمجھڑے تُسد کے شالہ قدی اولاد درد نہ بیکھی ازادار اینٹا لوگ آپڑے آنو بھی نہیں روندے جی میں تو مولا حسین نو روندے ہو کونے جڑا حسین دی لاشتے گھوڑے بھجے سی قاہدے موترم دے جملے ہو فرمینے دس گھوڑا سوار اگنابتے جنا گھوڑے آنو تازہ لہی دیاں نحلہ چاڑیے میں آدھا نہ چچاڑے نہ نحلہ کتنا نازو کو بدنا شبیر دا پر جبرائیل تے سمن والا حسین اگلا جملہ غربت شبیر دی سوڑے عزدہ دار حبیب دے رشتے دار ہے انہاں کیا بس ہو گئی تو سو مارے حبیب نو اتنا بے وارت سمجھ دیو وہ لاشتے گھوڑے دیں بھجڑ دیں دے اسی انہاں کہا ٹھیک ہے حبیب دی لاش چاہ لیو حبیب دے رشتے دار ہے حبیب دی لاش چوی گئی حورتے رشتے دار ہے حورت دی لاش چوی گئی اگلے جملے پڑے ہو کھن برائیل تے رشتے دار ہے حضرت برائیل تے آن دے رہے وہ رسات چوی نہیں آ رہی گا لاشاں حضرت عباس دے نان کی آئے مولا باس دی لاش چوی گئی حضرت علی اکبر دے رشتے دار ہے شہزاد دی لاش چوی گئی یہ توجہ چھ بیٹھیں تھے اس تو بڑا مسائب کوئی نہیں دو لاشاں بچ گئی ہیں جنہ دا وارس کوئی نہ آئے توڑے سم جڑتو سد کے توڑے سم جڑتو سد کے وڑوں دساں دو لاشاں کیڑی ہیں جنہیں شامل ہوئے گری ہے جو بھی شامل ہو ہکا یا بدول دے پتر دی لاش مولا حسین دی لاش تے دو جی دساں دو جی آئی رباب دے بچڑے دی لاش لاشاں تے ایج گھوڑے بچ آئے دے ایج گھوڑے بچ آئے نے جو لو میں دستا کی میں گھوڑے بچ آئے لاشاں تے کی میں گھوڑے بچے میں تو ان دستاں بارہ محرم نو تھوڑا جی آواز اچھا کر چھوڑ سو بس ٹھیک بارہ محرم نو بنی اصد دیاں اورتاں آئیاں پانی بھرن دی نیا تنا تھوڑا جی آواز اچھا کرے سو بس بس ٹھیک بارہ محرم نو بنی اصد دیاں اورتاں آئیاں پانی بھرن دی میں صرف اتنا دست کے پھر میں واپس موزوٹے آوازاں صرف میں دست دنے بھی لاش کی میں پامال کی تھی بارہ محرم جدہ بنی اصد دیاں اورتاں پانی بھرن دی نیتنا لائیاں اے تا اپنے نجس لاشیں دفن کر کے ٹور گیا ہے نا بی بی بھی بھیجے آئی جناب فضا نو ان کے پوچھ کے آو نا جو تُو سنجھ لاشیں دفن کر لئے کیا اسی بھی آپ نے لاشیں دفن کر لئے نو گا دن شیعہ رونن ساڑے مرن ہستے جملہ کافیے کمین جوابان آدین لاشتہ مسلمانہ دیا دفن لاشتہ مسلمانہ دیا دفن ہو دیا اے نجس لاشیں دفن کر کے ٹور گئے انہوں جلدی ہے انہوں انام لڑے کوفہ ٹور گئے لیکن میں تو ان دس نچانہ انہوں لاشت کے پامال کی تھی بارہ محرم میں کتاب اچھ خود پڑھے کتاب دنائے حسین کے بعد بنیا سدیاں اورتاں یہاں چاہتہ پانی بھرندی نیت نال میدان کربلائی ویک دیا لاشتہ پہیاں یہاں سر کوئی نہیں نال سر نال کوئی نہیں اگلا جملہ اکھا ہے لاشتہ دی ادیچ کوئی کالے برگیہ لی بی بی ہے تو انہوں نے سمجھنے دوسطقی ہے بنجا جدہ وین پہ آندے ہیں کیوں بنجے آج میرے شبیر دی لاش انہوں دفن کر چھوڑوا نیڑے ہاں کیا دیاں بی بی تو ساکاوڑو فرمایا میں حسین دی ماں میں بکیا چھوڑا یہاں گھر آکے آپ نے بے زمیر شاہران نے زمیرانو جن جھوڑ کے آدیاں تو ساں آرام پہ کریں دیو میدان اچھ محمد دی تھی یہ دے وین بلند تو ساں آپ نے گھر آچا اٹھو وانج کے لاش دفن کرو زہرہ دے وین پہ آندے کل رسول دے متھے نہیں لگنا جدہ مرد آئین تو ایک دن لاشاں پہیاں ان سر نال کوئی نہیں اوکھے جملے ندہ دار اگلے میں کیوں پہ پڑھنا صرف دس سڑھ ستے انہاں لاش کنج پا مال کیتی ہے جدہ مرد آئین لاشاں تا پہیاں ہیں لیکن سر نال کوئی نہیں آدھن پتہ نہیں لگ دا انہچ اکبر دی لاش کیڑی ہے پتہ نہیں لگ دا انہچ عباس دی لاش کیڑی ہے پتہ نہیں لگ دا شبیر دی لاش کیڑی ہے ایک بزرگت ہے دعا منگو اللہ کوئی وارث بھیجے آکے سندس سے انہچ کیڑی لاش کیڑی ہے ایک بزرگ دستے دعا بلند کر کے اجا دعا پہا منگ دہا جو ہیک گرد پھٹی ہے وچو چوئی سالان دے ضعیف برامر ہوئے پڑھے تے سوال کرے نا میں تھا پڑھ گیاں بڑا جلدی نال میں توڑھے تے سوال کرے نا چوئی سالان دے جوان ہونے دی یا ضعیف ہون دے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم دے بنی عصد آلیوں میں آگیاں میں انہلہ شاہ نوارس ہاں میں آگیاں او مولا دست سنے لاش کے لی کے لیے اے ہوڑا اکھے جملے امام نے نہ خچ کے کتاب دے جملے خچ کے امام نے فرمایا بنی عصد آلیوں ستارہ لاشوں اتھا دفن کر دے تو سکینے سنسو اگلے جملے جدہ ستارہ لاشوں دفن ہوئی او انہ ابیب نو دفن کری حضرت عبیب نو دفن کر کے ان جگرسن والے حضر دارتے سنے انہا لاش کنج پاہمال کیتی ہے جدہ سارین لاشوں دفن ہو گئی انتے دو لاشوں بچ کے گئے انہ دو لاشوں واسطے امام نے فرمایا بنی عصد آلیوں دو مسلے لے آؤ نہیں سمجھائی جملہ دو مسلے لے آؤ مولا مسلے فرمایا ہاں مسلے لے آؤ چٹائی رے ٹکڑے یا مسلے جدہ مسلے آئے نہ ہونسونے جملہ ایک مسلہ آئے نہ امام نے مسلہ بچھا کے حضرت عباس دی لاشوں آکٹھا کیتا ہے سمجھا حضرت عباس دی لاش اگرچہ پاہمال نہیں ہوئی لیکن انہاں ڈر حضرت عباس دا حضرت عباس دی لانٹو بعد جس کل جڑا ہتھی آ رہی اسے استعمال کیتا ہے حضرت عباس دی لاش جدہ مولا حسین حضرت عباس دی لاش دی آئے نہ علماء پڑھ دن سر چاہ میں نا تا دھر زمین تے رہ ویندہ دھر چاہ میں نا تا سر زمین تے رہ ویندہ انجھے گٹھڑی بڑا کے چاچے دی لاش قبر اچلا آئیے نہ تو جیدہ بی بھی پھراد اچھے لمکرن کربلا آئے نہ پھراد اچھے لمکرن کربلا آئے حضرت عباس دی لاش دیا کہ ایک جملہ فرمایا سجادتوں آپ دفنا کے گیاں اللہ شاہ نا میں نے اے دسا تیری ڈھا نکل رہے سی اگر جملہ سمجھایا اے دسا اے حشمیہ چو سارے نا لو وٹا قد عباس دا یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں بڑھائی رو کیا دن امہ میں جتنا چاچا لبیائی میں دفنا آچھا سبحان اللہ میں وینڈ کر دیں میں وینڈ کریں نا اللہ ہو اے ایک لاش ہو گئی آؤ ان دوسری لاش سنا ما فرمایا بنیئے صدہ لے ایک مسلح اور لے آؤ جیدہ مسلح آئے امام علیہ السلام نے مسلح بچھا کے ہون پتلک سی امام دی لاش کی میں پامال ہوئیے کتنی پامال ہوئیے انہیں مسلح بچھا کے کٹھے ہوئے پیو دی لاش دا کوئی ٹکڑا کسے جا تو چھونے ہیں سمجھا گئی کوئی ٹکڑا کسے جا تو چھونے ہیں کوئی ٹکڑا امام دی جوڑ جوڑ ٹھٹ گیا ہے امام دی جوڑ جوڑ کتنا میں آسانی نال پڑے ہیں امام دی جوڑ جوڑ ٹھٹ گیا ہے گھٹڑی بڑھا کے قبر اچلاہا کے امام قبر اچلتے نوڑا اپنا رکھ سارا بابے دی لاشت رکھ کے آدھن بابا رانج نہ ہوئے بابا میری مجبوری بن گئی میں تیرا بڑا پتر اسمیتن غسل دائیاں کفن دائیاں جنادہ پڑھائیاں لیکن بابا مجبوری یہ بن گئی ہے ادھو تیرہ ضرمہ چلیاں ادھو اعلان ہو گیا لوٹو تبرکات نہیں ایس سیٹی تھوڑی کی ختم ہو اللہ اکبر قبر اچلاہا کبر اچلاہا قبر اچلاہا کے تسان قطبے لکھ دے رہا دیو قطبے کیا ہوں دیں تسان قطبے لکھ دے رہا دیو فلان پروفیسر دی فلان انجینئر توجہ میرے پاس رکھا ہے جملہ ضائع نہ ہو جائے فلان پروفیسر دی فلان انجینئر دی فلان دی قبر ہے فلان چودری صاحب دی امام نے اپنے بابے نو قبر اچلاہا کے تعویزِ قبر بند کر کے انگوشتِ شہادت نال جیڑا قطبہ لکھی آئی اوہ آج بھی لکھا ہوا ہے اوہ قطبہ کیا حازہ قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب اللذی قتلوہ اچھانا غریبا اے اس غریب دی قبرے جیڑا وہاں دیا گرے آما دیا کندیاں دیا تسامان آپ لاش مامال کی تینے اللہ اکبر اوپے دے گھوڑے لمحے دو بھاج گئے لمحے دے گھوڑے کبلہ جاڑا صاحب فرمین ان پہلے کون دے رہ گئے جدہ کو کو تھک رہنو واتھ لٹن لگ پہن لٹ لٹ کے تھک رہن علی دیا دھییاں دے خیمین اگلائی آگین جی لائنے جی میں شکاری جنگل نو آگلائی ساری رات بھراد یتیم میں ایک وین کریں نا بھراد یتیم مکٹھے کریں دی رہی چڑ پہا یاراندہ دن بھرادی الفد زیور پاکے جان پچھ کے بھرادی مکتلگا چو لگایا نے جنہا اٹھے ہوئے بھرادی لاش ڈٹھئے اٹھ باندہ انتدار نس کیتا کھلوتے اٹھتوں این جڑییں جگازی بھی او کھانا آلت تھا آئے آخری جملہ اور اس تو بعد ایک وین میں کریں لگا اتھو اٹھ کے نا چھتا بی بی لٹن اٹھا بھرادی لاش نہیں اٹھو اٹھ کے چند قدمت پھرادی لاش ہے اٹھو اٹھ کے بھرادی اگر جڑے اجتاک نہیں نہ رو سکے اس جملے میں ہر ازادار نو رومنزی دا وزبیا دینا اٹھو اٹھ کے جتا بی بی لٹن اٹھتو اٹھو اٹھ کے بھرادی لاش نے پہنچ دیا تا زینب نووری اٹھئے وال جھڑ پہ اٹھئے وال جھڑ پہ کیوں بی 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 مار ہے تا جھڑ پہنچ دیا بی بی کمزور ہے تا جھڑ پہنچ دیا نہ جتاوجج بیٹھے جھڑ تا پہنچ دیا کس سے جا تو بھرادی کب پیو ینگل ملنے ساتھ ول جھڑ پہنچ دیا آخر بھرادی لاش دیا یہ ان حت تے بدیاں اٹھنال بھرادی لاش تو پتھر ہٹا کے بی بی پہلا سوال کیتا ہے آنتا اخل حسین تو حسین فرمایا ہاں میں حسین آئی نا راستو کہا جے تو حسین اٹھ سر کی دی فرمایا سر شمر لے گئے عزداروں کپے ہوئے گل چوہوا آئی میں حسین آئی آئی تو زینب دو ویڑ دی اجازت بس فرمایا حسین میں زینب آجے تو زینب اے نرداؤں کے تیری چادر کن گئی بی بیاں دیئے حسین تیرا کمینہ قاتل میری چادر لوٹ کے لے گیا بی بی رو کے آدھے نا اجا خون اتہار تیری گردان دا تے میرا ویر اڑا باندان تھے آہی کدستہ گین کے گستا خان دا آش مار خیان سوڑے آدھا دارو جدہ بیڑا بیرا وادی اللہ شات آوے بیڑا دی حسر تون دیئے مہ موئے بیرا دی دا دی چم جے دا ڈی نا چم سکے ود حسر تون دیئے مہ موئے بیرا دا سین چم جے سین ای نا چم سکے ود حسر تون دیئے مہ موئے بیرا دا ہاتھ جم آر دا نور ود ردا ود بی دی نا رو کیا دی این شپیر میری حسر تا تیری دا ڈی چم تیرا سر نیز تے سوار سبحان اللہ سبحان اللہ حسین تیرا سر نیز تے سوار بی بی دو جا ویڑ کر دی رات چم آر دس آر انگل اکھ پی بی تیس رو کی تے میرا دل آدھ کربلا دی نگری حال گئی ہو سی آواز آئے حسین میری حسرت آئی تیرا سینہ چم اللہ آش تے گھوڑے تو آڈے تے سوال کرے نا بی بی کوئی جا چم بھی ہے یا کوئی نہ جا چم جنہ نانا نہیں چھو مسگیا سنے جم 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 بابا نہیں چھو مسگیا جنہ امہ زہرہ نہیں چھو مسگی کیڑی جا چم بیٹھی جیوے نمازی تشاد چھ باندھ جھوک دیا یہ کپیا یا رگات زینب مو رکھی آدی جا گیا زینب شا بس آخری جملہ آخری جملہ وقت اٹھیاں نہیں بھیراواں دی اللہ شہد بھیراواں دی اللہ شہد تو ساں ڈٹھا ہو سی میں پہلے پڑ چکا جدہ بھی بھیراواں دی اللہ شہد بھیراواں دی جدہ جدہ جنادہ چاور دو ویلاند مام چاچے رشتہ دار اندر وین دے پردے دارانو تسلیہ دے دی نہ حسلہ کرو میرا بچڑا سبر کرو میرا بچڑا موت برحق کیا دادارو اسا تسلیہ دینے کیا جائے مسلمان ہے یارم حرم بھیراواں دی اللہ شہد کوئی جائے تسلیہ ملیا جدہ بھیرا دی اللہ شہد اٹھیا کمیزہ دے رنگ لال آدی حسین زینب تازیہ نے ودی چھل آخری جملہ بس آخری جملہ پھر اگلہ جملہ بھی مشہد دی با دے تو سنٹی ٹھوسی جدہ بھی جنازے چوین جنازے رشتہ دار اندر آن دے مہرم اندر آن رشتہ دار جنازہ چاہ کے کبرستان دو ٹھور وین دے پردہ دار کھار رہ وین مسائب دا پہاڑ جملہ یاد دار رشتہ دار جنازہ چاہ کے کبران دو ٹھور وین دے پردہ دار گھار رہ وین شیعہ کے اوپے رو دے کربلا منظر تبدیلہ جناز چھتی کان تو مڑ مڑ کے پھرا دو دے دی آئی را را کیا دی میں تو کوئی مقتول